موسیقی نمشکال دوستوں پرستوت ہیں اس ہفتے کے ویکلی بجنس اور فنینشل اپ ڈیٹس لوک ڈاؤن 5 یا ان لوک 1 ابھی منسٹری آف ہوم افیرز نے کچھ دیر پہلے کوویڈ 19 کے چلتے ریوائیسٹ گائیڈ لائنز لوک ڈاؤن کے سبند میں جاری کی ہیں جس میں سمپورن بھاتوش کو ایک جون سے تیس جون تک فیسٹ مینر میں کھولنے کی بات کہی گئی ہے آٹھ جون سے کافی ساری ریایتیں ہوں گی جس میں خبی پرکار کی آلتھک گتی ویڈیوں بجنس ٹانجیکشنز کو اوپن کیا جائے گا سیلون ریسٹران آٹھ جون سے اوپن ہو پائیں گے سکول کو لے کے کولجز کو لے کے یونیورسٹیز کو لے کے فیخلہ لینے کا عدکار راجہ سرکاروں پر چھوڑ دیا گیا ہے اس طرح کی کچھ اور ریایتوں کے بھی گھوشنا کی گئی ہے لیکن کنٹینمنٹ جون میں ابھی بھی پرتیبند لاغو رہیں گے اور اب بھارت کو کھولنے کی شروعات ہو رہی ہے دھیرے دھیرے اس کے بعد دوسرے بات کرتے ہیں ٹیکس بدلاؤں کو لے کے CBDT notifies revised form 26AS that is annual information statement CBDT نے ایک notification جاری کر کے form 26AS کے پروپ کو بدل دیا ہے form 26AS میں پہلے text directed at source text collected at source اور detail of taxes paid اور refund issue ہوتی تھی اب form 26 کے ول آپ کے ٹیکسوں کا بیورہ ہی نہیں رہے گا اس میں کئی انیا پرکار کی جانکاریاں دکھانی بھی انیواریاں ہوں گی جی ہاں سبھی پرکار کی specified financial transaction جو board notify ہوگا وہ آپ کے form 26 میں reflect ہوں گی جن میں ہی کچھ اہم جانکاریاں ہو سکتی ہیں جو آپ کی property transaction سے حبندت ہو سکتی ہیں آپ کی share market کی transaction سے حبندت ہو سکتی ہیں commodity market کی transaction سے حبندت ہو سکتی ہیں mitur fund سے سبندت ہو سکتی ہیں آپ کی donation سے حبندت ہو سکتی ہیں آپ کی ودیشوں میں استدھت سمپتیوں کے سبند میں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ نے بھالت ورش کے باہر میں بھی کوئی text paid کیے ہیں جس کا کریڈٹ آپ ہندوستان میں لینا چاہتے ہیں ڈبل ٹیکسٹیشن آوائیڈرس ایگریمنٹ کے انترگت تو اس جانکاری کو بھی اب آپ کے فرم ٹوئنٹی سکس اے ایس میں درشایا جائے گا اسی طرح آپ کے کیس میں آپ کے پین نمبر پر اگر کوئی بھی پرسیڈنگ سپینڈنگ ہے تو وہ بھی آپ کے فرم نمبر ٹوئنٹی سکس اے ایس میں ریفلیکٹ کریں گی اس طرح جو کیسز آپ کے پین نمبر پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کے ٹوئنٹی سکس اے ایس میں ریفلیکٹ کریں گی دوسری خبر پھر ٹیکس اپ ڈیٹس کے سے فرم نمبر ٹوئنٹی سکسٹر فارملی لونچ دا فیسیلیٹی اوف انسٹینٹ پین تھو ادھار جی ہاں اب بجٹ میں بات ہوئی تھی کہ انسٹینٹ پین کی فیسیلیٹی لونچ کی جائے گی اور اسے سی بی ڈی ٹی نے اب فارملی لونچ کر دیا ہے ہماری منیہ فاناس منسٹر نے یہ گھوشنا کی کہ خبھی انڈیویجوال اب بینا کسی ہومن انٹریونشن کے انسٹینٹ پین پرابت کر پائیں گے اپنے ادھار ای کے وائی سی کے دوارہ یہ تھی دوسری بڑی خبر تیسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ ابھی آر بی آئی نے موریٹوریوم پیرٹ بڑھا دیا ہے سبھی پرکار کے لون سٹمپ لون کے لیے فضل تھری منس کے لیے اس میں میں آپ کو ایک ادھارن کے طور پر بتانا چاہوں گا کہ ہوم لون موریٹوریوم یا کسی طرح کا موریٹوریوم لینا تب ہی آپ کے لیے لاپرد رہے گا جب آپ کے پاس لیکویڈیٹی بلکل نہیں ہے اگر آپ لیکویڈیٹی کے ہوتے ہوئے بھی جانبوجھ کے کوویڈ نینٹین کا بینیفٹ لینے کے لیے اپنے پاس لیکویڈیٹی منٹین رکھتے ہوئے اس ایڈیشنل موریٹوریوم فیڈر کا بینیفٹ لیتے ہیں تو آپ کو بہت بڑی حالتھک کہانی اٹھانی پڑ سکتی ہے SBI نے اسے کلیریفائی کلتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی پندرہ سال کا ہوم لون ہے اور 30 لیک روپیز کی ہوم لون اماؤنٹ ہے تو ایسے میں اگر آپ ہوم لون موریٹوریوم فیڈر کا بینیفٹ لیتے ہیں تو آپ کو لگ بھگ چار پوائنٹ پانچ لاکھ ہڑے چار لاکھ روپے کا انٹرسٹ اترکت دینا پڑ سکتا ہے جو لگ بھگ سولہ ایکسٹرا ای 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 کے برابر ہوگا اس لیے موریٹوریوم پیریڈ کا ادھکار کا پریوک کرنے کے لیے آپ اپنی ویویک کا اپنے بودھی کا استعمال کریں موریٹوریوم پیریڈ کا استعمال تب ہی کریں جب بہت جیدہ انواریا ہو انجتہ اس جھنجت میں نہ فسنے لور پی ای ایف کنٹیبیشن اف 10% is not mandatory ای پی ایف او کلیریفائز جی ہاں ابھی یہ گھوشنا ہوئی تھی جب آلتھک پیکج کا آلان کیا گیا تھا تو ہمارے منیا فاناس مینسٹر جی نے گھوشنا کی تھی کہ اب جو ای پی ایف کا کنٹیبیشن ہوتا ہے وہ بارہ پرسنٹ نہ ہو کر ای پی ایف کا کنٹیبیشن بہت ایمپلائر اور ایمپلائی کے لیے 10% ہوگا اگلے تین مہینوں تک ای پی ایف او نے اسے کلیریفائی کلتے ہوئے کہا ہے کہ یہ منڈیٹری نہیں ہے یہ منڈیٹری نہیں ہے یہ آپ کے لیے اوپشن ہے اگر آپ کے پاس لیکویڈ فنڈز ہیں تو آپ اسے اگزیسٹنگ 12% کی ریٹ پر کنٹینیو رہ سکتے ہیں اب کچھ بات خبریں بیجنس جگت سے انیل اگروار لیڈ ویدانتہ انیل اگروار لیڈ ویدانتہ ہیڈ سٹارٹیڈ دا پرسیس اوف گیٹنگ اپروول فرام دی شیئر ہولڈر فور ڈی لیسٹنگ کمپنی فرام این ایس سی اینڈ بی ایس سی جی ہاں ویدانتہ کے انیل اگروار نے گھوشنا کی ہے بتایا ہے کہ کمپنی اپنی پرموٹر شیئر ہولڈنگ کو بڑھانا چاہتی ہے اپنے سٹیک کو بڑھانا چاہتی ہے اس کے لیے انہیں شیئر ہولڈر کی اپروول ریکوائر ہے جس کی پرکیلیاں انہوں نے شروع کر دی ہے اور یہ اپروول ملنے کے بعد این ایس سی اور بی ایس سی سی ویدانتہ کے شیئر ڈی لیسٹ کیے جائیں گے ایک اور بڑی بیجنس جگت کی خبر بھالتی ٹیلی کوم جی ہاں ایر ٹیلی کوم ہیڈ سولڈ 2.75% سٹیک ایر ٹیلی ٹو انسیٹیوشنل انویسٹر انسیٹیوشنل مارکیٹ ریزنگ اوور 8,433 کروڑ ٹو میک کمپنی ڈیپٹ فری جی ہاں کمپنی نے 2.75% سٹیک 8,433 کروڑ فانیشنل انسیٹیوشنل کو بیچنے کا نینہ لیا ہے جس سے ایر ٹیل بھالتی ایر ٹیل جو ایر ٹیل گروپ کی پیرنٹ کمپنی ہے بھالتی گروپ کی پیرنٹ کمپنی ہے اسے ڈیپٹ فری بنایا جا سکے گا اس کے بعد اگلی بڑی خواب بزنیس جگت سے انڈیان ریٹیل trade association said کی in the period of lockdown ریٹیل انڈیس تی has lost the business of 9 lakh crore in last 60 days جی ہاں پیش ریٹیل انڈیس تی نی نو لا کر رو پی کا بیجنس خوایا ہے پیش لے 60 days میں انہوں نے یہ بھی بتایا بھارت سرکار بہت کیندر سرکار اور رجہ خرکار کو ملا کر لگ بگ 1.5 lakh crore کا GST revenue کا نقصان اٹھانا پڑا ہے جہاں business retail کو 9 lakh crore روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ پر GST کے روپ میں خرکار کو جو revenue collection ہے اس کے روپ میں 1.5 lakh crore کا نقصان ہوا ہے اور ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ پچھلے دو مہینوں سے بھارت کے cool retail business کا ہم 5% ہی achieve کر پائے ہیں چوتھا بڑی خبر business جگت سے RBI imposes 4 crore penalty on city bank جی ہاں RBI نے 4 crore روپے کا جرمانہ لگایا ہے city bank on account of certain RBI نے 4 crore روپے کا جرمانہ لگایا ہے city bank پہ اس کے بعد economic activity across all these sectors are likely to open from June 1st یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا یہ امید لگائی جا رہی تھی کہ سب پرکار کی آلتھ ایک جون 2020 سے کھول دی جائیں گی اور اس کی گوشنا کرتے ہوئے یہ انمان لگایا جا رہا ہے کہ سب پرکار کی گتی ویدیوں کو 1 جون 2020 تک بڑھا دیا ہے اور ایک بڑی خبر کار انڈسٹری سے آ رہی ہے کہ ہنڈے نے پچھلے مہینے میں 2020 میں 5000 ایک سپورٹ کیے جی ہاں یہ تھی اس ہفتے کی کچھ بڑی بیجنس اور فننیشل اپڈیٹس اس طرح کے اپڈیٹس میں آپ کے ہاتھ لے کے آتا رہوں گا بنے رہیے منوش لامبا کے ہاتھ اگلے ہفتے تک آپ کو میرا پیار بھرا نمش شکر